اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم جا رہے ہیں مبالی آئی لینڈ کی طرف یہ میرا سفر تھا اسلامباد سے لیکن یہ ہے کہ میں نے اسلامباد سے تو ویڈیو بنانی نہیں سٹارٹ کی یہ ٹیکسلا سے آگے جا کے میں نے کافی سٹارٹ کیا میں نے کہا بہت زیادہ لمبی ویڈیوز نہ ہو جائیں لیکن پھر بھی یہ لمبی ہی ہو گئی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج میں جا رہی ہوں مبالی آئی لینڈ خانپور آئی لینڈ کو کچھ لوگ از لینڈ بھی کہتے ہیں از لینڈ تو یہ سارا سفر تھا یہ خانپور کا بزار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بڑا سموتھ سا رست ہے کوئی بہت کم جگہ سے آپ کو حراب ملے گا اسلامباد سے آپ موٹر ویہ سے جائیں یا جی ٹی روڈ سے جائیں جس طرف سے بھی جائیں رستہ بہت ہی اچھا رست ہے تھوڑا ساگے پیچ حراب ہے وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گی باقی بہت اچھا رست ہے سارا اچھا آپ اسلامباد سے جائیں یہ وایا جی ٹی روڈ میں گئی ہوں تو میرا ڈیڈ گھنٹا لگے تقریباً مبالی آئی لینڈ تک پہنچنے میں موٹر ویسے میں کبھی گئی نہیں ہوں تو وہ آئیڈیا میں آپ کو نہیں دے سکتی کتنا لگتے ہیں ویسے ادھر سے ہی جائیں تو زیادہ بہتر ہے میں حیال میں جی ٹی روڈ والا رستہ تھوڑا بہتر ہے برسات کا موسم تھا گرمی بہت شدید قسم کی تھی بہت ہی گرمی لگی مجھے کبھی بھی میں ایسی نہیں چلاتی ہوتی لیکن اس دن میں نے ایسی بھی چلایا تھا اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بہت سارا کچھ ہے کہ یہاں پہ ایڈ کے جو ہے نا وہ ٹیکسلا کے نوادرات ویرہ بھی ہیں سارا کچھ ہے اگر آپ انڈے ٹور کرنا چاہیں تو اس کو بھی شامل کر لیں بیچ میں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ رستے میں جگہ آئیں گی بھی میں آپ کو دکھاؤں گی بھی کہ وہ دیکھ سکتے ہیں آپ جولیاں ہیں اور آگے ٹیکسلا کے اور بھی کافی سارے جگہ ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں سردیوں میں آپ جائیں تو آپ کو جگہ جگہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اورنجز اور یہ میٹ جون میں جائیں تو آپ کو جگہ جگہ لیچی نظر آ رہی ہوتی ہے آج کل فیلال یہاں پہ کوئی فروٹ نہیں نظر آیا مجھے تو ہو گئی نہیں ورنہ یہ ایڈیا فروٹ کے لیے بہت ہی فہمہ سے بہت زیادہ فروٹس ہوتے ہیں یہاں پہ یہ ویڈیو کا پارٹ ون ہے پارٹ ٹو میں آپ کو پورا موبالی آئی لینڈ نظر آئے گا آپ کو اس میں اس ویڈیو میں تھوڑا سا ہی نظر آئے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کینڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور جو ہے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا تعریف ہو یا تنقید ہو آپ نے کر لینی ہے مجھے بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں جو امپرومنٹ ہوں وہ سارا کچھ ٹھیک ہے آپ کسی بھی گاڑی پہ آرام سے جا سکتے ہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے ابھی یہ ہانپور والا ایریا صحیح والا سٹارٹ ہونے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گرین گرین یہاں پہ یہ واٹر انڈ سپورٹ کلاب ہے آپ وہاں جا سکتے ہیں ایک ایریا یہ ہے یہاں بھی لوگ جاتے ہیں میرے رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیم والا ایری ہے ٹھیک ہے جیل والا ہے یہاں پہ پیرا گلائیڈنگ ہوتی ہے پیرا سیلنگ ہوتی ہے بوٹنگ بھی ہوتی ہے وہ جیٹس کا سارا کچھ ہوتا ہے اس میں یہاں سے میں اب یہاں نہیں رک رہی کیونکہ میں نے مبالی آئی لینڈ جانے وہ سامنے والی سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے مبالی آئی لینڈ ہے اچھا یہ مزے کی بات یہ ہوئی ہے میرا مبالی آئی لینڈ کا تھرڈ وزٹ ہے دو وزٹ میں پہلے کر چکی ہوں یا ابھی تیسرا وزٹ میں اور یہ میرا افیشل ٹائپ تھا کسی اور کام کے لیے میں گئی تھی مطلب مجھے جانے کا کوئی نہیں تھا لیکن چلی گئی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا لاتیوں ساتھ میں چلیں آپ دیکھ لیں گے یہ ابھی میں رکی تھی میں نے کہا تھوڑا گھر سے کال آگئی تھی بات کی ہے یہ آپ جا سکتے ہیں اس سائٹ پہ یہ بمالا کے اثار قدیمہ بھی یہاں آگئے آتے ہیں لیکن اس کا رستہ بہت زیادہ خراب ہے ادھر آپ اگر جائیں گے نا تو رستہ خراب ہے لیکن وہ ڈیفیکلٹ روڈ ریٹس ٹو بیوٹیفل ڈسٹینیشن بڑی پیاری تھی آگئے بمالا بہت پیار ہے میں نے گئی ہوئیوں کبھی اس کی ویڈیو بھی لگاؤں گی تو آپ کو پتا چلے گا یہاں سے آگئے روڈ جو ہے وہ خراب خراب ہے تقریبا مطلب ہی دیر ان لوگوں نے علاقہ اتنے زیادہ وہ تھے موبالی آئی لینڈ ہے ایک گندہ رہا ہے ایک دو اور بھی ہیں لیکن یہ انہوں نے بلکل بھی روڈ نہیں اچھا رکھا ہوا بہت زیادہ ہراب روڈ ہے یہاں سے آگئے ابھی یہ تو پھر بھی بہتر ہے یہاں سے جب دوسرے اندر والے روڈ پر ٹرن کریں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا یہ آگئے یلو بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم نے ہونا ہے لیفٹ ٹھیک ہو گیا لیفٹ جائیں گے تو ساتھ ہی آگئے آپ کو روڈ پتا چلتا جائے گا اثار ایک قدیمہ بمالا بھی اسی سائٹ میں ٹھیک ہے بمالا بہت اچھی جگہ ہے بمالا میں آگئے ایک ٹورس پوائنٹ ہے وہاں جیل بھی ہے اور وہاں پہ آپ بون فائر اور وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے نا وائٹ پیلس یہ جب میں گئی تھی ٹوئنٹی ون میں تب یہ بن رہا تھا تب بھی بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن ابھی جب یہ بن گیا ہے تو بہت ہی پیارا لگتا ہے یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اندر سے بھی بہت پیارا ہے جب بھی جائیں تو لازمی دیکھئے گا اس کو آپ لوگوں نے یہ آپ دیکھیں جگہ اچھا آپ لوگوں میں سے کس کس نے موبالی آئی لینڈ کا وزٹ کیا ہے اچھا اگر کسی کو پیرا گلائنگ کے لیے جانا ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ لیجئے کہ میں آپ کو نمبر دوں گی ایک پندے کا وہ آپ کو جلدی بھی کروا دے گا اور ڈسکاؤنگ پر بھی کروا دے گا پیرا گلائنگ اچھا یہ اب روڈ جو ہے وہ خراب آنا شروع ہو گیا اس طرح کروڈ ہے اب آگے سارا موبالی آئی لینڈ پر اچھا پارکنگ بڑی بہترین قسم کیے اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو اندر جانے کے لیے انٹری کے لیے آپ کو ون تھاؤزن پر ہیٹ دینا پڑتے ہیں وہ آپ کے فوڈ ویرہ میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں لیکن جگہ ٹیکس آپ کو پہلے دینا پڑتے ہیں انتاؤزن کا یہ سامنے جو گھر آ رہا ہے نا یہ فارس سیلے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا ہے آئی ویش کہ میرے پاس اتنے پیسے ہوتے اور میں لے لے دیئے جب کنسٹرکشن ہو رہی تھی تب بھی مجھے بڑا پیارا لگ رہا تھا اب کنسٹرکٹ ہو چکے ہیں اب تو بہت ہی پیارا لگتا ہے مجھے جب بھی جاتی ہوں ابھی یہ دیکھیں یہاں سے روٹ خراب ہو رہے ہیں یہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں پہلے یہ ہے کوئی جی سی ریزورٹ آگے جائیں گے تو ایک گندارہ آئے گا وہ بھی بڑا اچھا ہے اور اس کے بعد آئے گا مبالی آئی لیں یہ دیکھیں آپ جی یہ آگیا گندارہ کیسل اور یہ آگیا آگیا مبالی کا رستہ رائٹ سائیڈ پہ میرے مبالی آئی لینڈ ہے لیفٹ سائیڈ پہ اس کے اوپر پارکنگ ہے یہ ہے جی مبالی فائنلی میں پہنچ گئی مبالی گرین گرین ہے گرمیوں کے لیے بلکل بھی اس طرح صحیح نہیں ہے کیونکہ بہت ہی گرمی تھی اوپن ایر ہے تو بہت ہی گرمی تھی اور میں صحیح گرمی سے میرا برا حال ہو گیا تھا کھانا ان کا اچھا ہے کسٹلی تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زپ لائن بھی ہے یہاں پہ دوسرے اس میں ویڈیو پارٹ میں میں آپ کو بتاؤں گی باقی چیزوں کے بارے میں بھی یہاں پہ یہ والا پورچن زپ لائن کے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور سٹے ٹیون فار سیکنڈ پارٹ اللہ حافظ بائے بائے